دعا زہرہ دعا زہرہ نے خود کو آج عدالت نے پیش کیا اور عدالت کے روبرو اس نے بڑے ہی چونکا دینے والے بینات دیئے ہیں دعا زہرہ کے اس میں بڑا اہم موڈ آ چکا ہے اور خاص صورت میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی جو صورتحال جس کے بارے میں میں آپ کو شروع دن سے آگاہ کر رہا ہوں وہ لوگ بلکہ ان لوگوں کے موپے خاص چپیڑ ہے کہ جو لوگ دعا زہرہ کو اور زہیر احمد کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے تھے اس پورے کپل کو بڑا لویڈوی بنا کے پیش کر رہے تھے ان کے موپے چپیڑ رہی ہے دعا زہرہ خود زہیر احمد کا گھر چھوڑ کے آئی ہے اور زہیر احمد کے خلاف اس نے عدالت نے بیان بھی دے دیا ہے یہ بھی بتا دیئے کہ زہیر احمد کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں اب لیکن اس کہانی میں ٹویسٹ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ٹویسٹ ہے جس کا شاید کچھ مطلب بھی نکلتا ہے اور آگے جا کے یقین کیجئے ناظرین وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں مجھے امید انشاءاللہ وہ بھی سچ ثابت ہو جائے گی حقیقت آپ کے سامنے ہو جائے گی اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک ایسی لڑکی کہ جو مسلسل اپنے ماں باپ کے خلاف زہر اگل رہی تھی ٹیلیویجن پہ آکے زہیر سے محبت کا دم بھر رہی تھی آخری دن تک وہ عدالت میں کیا بیان دے رہی ہے وہ عدالت میں کہہ رہی ہے کہ زہیر کے اور میرے تعلقات خوشگوار نہیں ہے میں زہیر کو چھوڑ کے آگئی ہوں یہ دعا زہرہ کا اپنا بیان ہے اس کو جیو نیو ریپورٹ کر رہا ہے میرے سامنے اس وقت جیو نیوز کی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے اور ٹکل چل رہے ہیں سامنے ٹیلیویجن پہ وہ کہہ رہی ہے میرے اور زہیر کے تعلقات اچھے نہیں ہیں حالکہ آخری انٹرویو تک اور انہوں نے پتہ نہیں ٹک ٹاک پہ لگایا انسٹرگرام پہ لگایا انہوں نے جن یوٹیوبرز کو انٹرویو دیئے اس میں اتنا لوی ڈوی انہوں نے اپنا امج دیا کہ جانے کتنی محبت ہے ان میں اب اگر تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو تو وہ تعلقات ایک دن میں خراب تو نہیں ہوئے نا اور شادی کو ٹائم کتنا ہوئے ان کے تین مہینے زیادہ سے زیادہ میرے خیال ہے شاہد ہوئے ہوں گے ان تین مہینوں میں آخری دن تک کل پرسوں تک محبت کا دم بھر رہے تھا اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اب میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے ناظرین دعا زہنہ نے اس وقت یہ آپ کے سامنے اپلیکیشن آبی چکی ہوگی عدالت کے سامنے ایک اپلیک جانے اجازت دارال امان مسمہ دعا زہرہ اردو میں آگے پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہتی کیا ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم میں جو ہوں اب جانا چاہتی ہوں اپنے دارال امان جانا چاہتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ زہیر کے میرے تعلقات اچھے نہیں رہے لہٰذا مجھے دارال امان بھیجا جائے ہاں ماں باپ کے گھر اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ میرے ماں باپ نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے میرے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہم جان سے مار دیں گے اور اب صورتحال ناظرین یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے دارال امان بھیجا جائے میرے ماں باپ میرے اس سے پہلے کہا کرتی تھی کہ میرے شہر کی جان کے دشمن ہے اب کہہ رہی ہے کہ میری جان کے دشمن ہے میرے اپنے ماں باپ اور مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تو گھر آئی تجھے جان سے مار دیں گے لہٰذا مجھے دارال امان بھیجا جائے اور زہیر کے میرے تعلقات اچھے نہیں رہے لہٰذا میں زہیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں اب آپ شاید کچھ confusion ہو آپ کو آپ سمجھ نہ پا رہے ہوں کہ صورتحال کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں محمد جبران ناصر صاحب کی زبانی انہوں نے tweet کیا ہے وہ tweet سنیے گا آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی وہ کہتے ہیں to save their own life زہیر accomplice یعنی زہیر اور اس کے ساتھی will go to any length وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نیچے لکھتے ہیں please see the application submitted in the name of 2000 نیچے دی گئی درخواست کو ذرا آپ غور سے دیکھئیے جو کہ 2000 کے نام سے دی گئی ہے جس میں وہ کہتی ہے آگے انگلیزی ملکہ میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو وہ کہتی ہے کہ میرے اور میرے شہر زہیر کے تعلقات اچھے نہیں ہیں میں اپنے شہر سے علیدہ ہو چکی ہوں اور مجھے اپنے گھر سے کسی بھی قسم کی تحفظ کا یقین نہیں ہے لہٰذا مجھے دارالامان بھیجا جائے اب یہاں پہ ایک رائے ہے وہ رائے کیا ہو سکتی ہے رائے یہ ہے کہ بیسکلی دعا زہرہ زہیر احمد کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے یہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ بھئی اچانک سے کیا ہو گیا اچھا آخری ٹائم تک تو زہیر جو ہے وہ میرا شہر اس کے لیے میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی زمین و اسمان کے کلابے بلا دوں گی تو یہ آخری ٹائم پہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ زہیر سے آپ نے الیدگی اختیار کر لی ہے اب آپ دارالامان کیوں اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ زہیر کے خلاف جو اغوا کا مقدمہ ہے وہ اب بڑا سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اس اغوا کے مقدمے میں اب ایسا کچھ بچا نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ یہ زہیر احمد بچ سکے کیونکہ سی ڈی آر رپورٹ اس کی نکل آئی پتہ یہ چل گیا کہ یہ بندہ اس وقت کراچی میں موجود تھا جس رات یا جس دن دوازہرہ کراچی سے غائب ہوتی ہے یہ موجود تھا وہاں پہ حالانکہ ان کی سٹوری یہ تھی کہ دوازہرہ اپنے تہیں کراچی سے لاہور پہنچتی ہے لاہور پہنچ کے زہیر کو فون کرتی ہے اور کہتی کہ میں آگے ہوں مجھا کے لیے جاؤ ریسٹ ریسٹری آپ کو پتہ ہے ساری چیز کا اب اس کی سی ڈی آر نکل آئی پتہ چل گیا اس سے پہلے میڈیکل رپورٹ میں یہ پتہ چل گیا کہ بچی کی عمد چودہ سے پندرہ سال ہے یعنی بچی مائنر تو نہ صرف اغواق کا مقدمہ اس پہ درج ہوگا لیکن جب شادی کانزومیٹ ہو جاتی ہے جب جسمانی تعلق قائم ہو جاتا ہے شادی کے بعد اور اگر بچہ یا بچی مائنر نکل آئے تو اس کے کیا گیا جسمانی تعلق وہ زیادتی کے زمرے میں آتا ہے قانون یہ کہتا ہے تو یہاں پر بھی وہ پھز جائے گا اب یہ وہ چیزیں ہیں چند ایک ناظرین جس میں دوازہرہ خود تو شاید بچ جاتی لیکن زہیر احمد پھسات اب آپ دیکھیں کتے چالاک لوگ ہیں اس ننے سے چھوٹے سے بچے کو آپ کو بچہ نہ سمجھیں میں شروع دن سے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے پورے کا پورا گینگ ملویس ہے یہ چالاکیاں جو ہے نا یہ ایسے لوگوں کو نہیں آتی ہوتی لیکن that guy is so shrewd that guy is so clever کہ وہ یہ ساری maneuvering کر رہے ہیں اب دوازہرہ کے ذریعہ application جو ہے وہ بھیجوائی گئی ہے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے اب یہاں پہ جناب یہ کہا گیا ہے جسے جبران ناستر صاحب نے کہایا ہے کہ دوازہرہ کا جو husband ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے تمام کام کریں گے میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ یہ بندہ اکیلا نہیں ہے جس دن یہ بندہ پکڑا گیا جس دن اس کو پولیس نے اپنے روایتی طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا یہ اتنا کچھ اگلے گا یہ جو ایک شخص ہے نا زہیر احمد اس کی آپ بچپنے پہ یا اس کی شکل پہ مت جائیں میں تو میرے سامنے ابھی بھی تصویر کھولی بھی اس کی شکل پہ مت جائیں یہ جس دن یہ بولے گا اور جب یہ بولے گا نا یہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے نام لے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ اگر اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے نا اس کو مشورے دیے جا رہے ہیں مہنگے سے مہنگے وکیل جو ہے یہ لوگ لے کے مشورے کر رہے ہیں ان سے اور عدالت کو انہیں گھمایا ہو گا ہے پولیس کو انہیں چکرائیا ہو گا ہے یہ ایسے ہی سب کچھ نہیں ہو رہا ہے میں شاہوں گا اس پر آپ اپنا کومنٹ ضرور دیجئے گا اپنا فیڈبیک ناظرین ضرور دیجئے گا خبر کچھ ایسی ہے جو کہ آپ تک پہنچانا ضروری تھی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوازارہ کیس کے حوالے سے آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ ملتی رہے پیج پہ فیس بک پیج پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو ناظرین فالو کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے پا